اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ہمارے بلوکز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے تو بھائی ہم لوگ تو جا رہے ہیں لکی ون مال جو کہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا مال جو لوگ کرانچی میں رہتے ہیں ان لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا اس مال کے بارے میں لیکن جو لوگ کرانچی میں نہیں رہتے ان لوگوں کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا مال ہے گا جو کہ کرانچی میں بناوا ہے لکیلی جو ہم جا سکتے ہیں یہاں پہ بہت آرام سے اور بہت خوبصورت ہے گا جو لوگ جا چکے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا بہت خوبصورت ہے بہت اٹریکٹیو ہے یہاں پہ ہر برینڈ آپ کو مل جائے گا ایسی دنیا کی کونسی چیزوں جو یہاں پہ نہیں ملتی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہے وہ ہم اندر چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اچھا یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے یا تو ہم سٹے ڈے کی دن گئے تھے اس وجہ سے بہت زیادہ رش تھا لیکن رش بہت زیادہ تھا اور ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا رش ہوگا تو خیر ہم لوگوں کو کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا ہم یہاں چلتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بھول بھی ہو رہے تھے اور تو ہم لوگوں نے سوچا ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں میرے اببو بھی گھر پہ نہیں تھے تو ہم چاروں نکل کے امی میں زویا اور میرا چھوٹا بھائی ہم چاروں نکل کے ہم نے کہا چلو ہم لوگ یہاں چلتے ہیں کچھ گھنٹے ماں سپینٹ کر دیں گے اور یہاں کا محل بھی تھوڑا سا اچھا ہے تو تھوڑا چینج ہو جائے گا اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آ گئے کیونکہ یہ گھر سے تھوڑا سا قریب بھی ہے اور زیادہ دوڑ نہیں ہے ہمارے گھر سے اور یہاں پہ چل رہا تھا یہاں پہ ویسے ہی جو ایریا میں دکھا رہی ہوں یہاں پہ کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں لیکن ابھی میچ کی کمنٹری چل رہی تھی جو کہ جو میچ دیکھنے کی شوکین ہے یا سننے کی شوکین ہے وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آرام سے سن رہے تھے ان کی کمنٹری ہو رہی تھی لیکن نورمر ڈیز میں آپ لوگ آئیں تو کبھی یہاں کوئی شو چل رہا ہوتا ہے کبھی یہاں پہ کوئی کانسرٹ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے لوگوں کو اور لوگ خاص خاص جو ایمنٹس ہوتے ہیں اس پہ ضرور آتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ان لوگوں نے ڈیکولیشن اتنا اچھا کیا ہوتا ہے دوسرا آپ کے بہت سارے کام یہاں سے ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے گروسی چاہیے اس کے لابے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو یہاں سے ایزیلی مل جاتی ہے تو بس ہم لوگ یہاں پر آئیتے اور یہاں پہلے میں بہت زیادہ وینڈو شاپنگ کری ہم نے بہت زیادہ نہیں ہم لوگوں کو جانا تھا منی سو جو کیونکہ ہم لوگ یہاں پر آتے نہیں ہیں نورملی ریگولر ویسس پہ نہیں آتے ہیں جیسے کہ جب یہ نیا نیا بنا تھا تو ہم لوگ آئے تھے کچھ چار یا پانچ دفعہ یہاں پر چکر لگا لیا تھا کیونکہ بہت تاریخ سنی تھی یہاں کی تو پھر ہم پوری فیملی مل کے آجائے کرتے تھے یہاں پہ اور اکثر گروسی وغیرہ بھی میں کرتی تھی تو کہتے ہیں یہاں پہ ابھی کافی ٹائم کے بعد ایک یا ڈیٹھ سار کے بعد ہمارا یہاں پر آنا ہوا تو ہم لوگوں کو جانا تھا منی سو ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے ہماری ونڈو شاپنگ بھی ہو گئی اور یہاں پہ بیچ میں سٹال تھا جو کہ بہت اچھا تھا بہت ہی خوبصورت سٹال تھا بہت خوبصورت آپ دیکھیں کتنے خوبصورت رکھے میں ہیں اور یہاں سے اچھا ہم لوگوں نے کچھ خریدا نہیں لیکن جب ہم گھر آگئے تو ہمیں تھوڑا سا افسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے کچھ کیوں نہیں خریدا کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی چیزیں تھی ہیں اور اس وقت ہمارے مائنڈ میں یہ تھا ہمیں منی سو جانا ہے اور وہاں پہ سے جا کے ہمیں کچھ خریداری کرنی تھی کچھ چیزیں لینی تھی جو کہ جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہوئی تھی تو میں نے کہا ہمیں منی سو جا کے وہاں پہ سے اور میں کچھ چیزیں خرید لیتی ہوں کیونکہ آج کل میری سکن بڑی دست آب ہو رہی ہے تو مجھے سکن کے حوارے سے کچھ چیزیں خرید لیتی جو کہ مجھے ملی بھی نہیں خیر وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ رنگز دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں سی سٹال کے اوپر تھی ہیں انہوں نے خیر ہمیں ویڈیو بنانے دی اور ملانی کرا اور یہ دپٹے رکھے ہیں دپٹے ہیں یہاں پہ سوٹ ہیں پورے اور یہ پوری خیریں بڑائی ہوئی بھی ہے اور جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کے علاوہ ان کے باس جولی بھی بہت یونیک تھی اور یہ آج کل یہ جولی جو چل رہی ہے حلیمہ سلطان یہ دراما چل رہی ہے اس کی جولی بھی رکھی بھی تھی اور یہ انٹک جولی بھی رکھی بھی تھی اچھا یہاں پہ یہ ویڈیو بنا رہی تھی اور میں آگے امی کے ساتھ تھی اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی میں خود دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بعد میں آکر میں نے زویا کو جوائن کیا اور یہ ٹرک مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کی شرٹس ابھی چلی تھی ایک ٹائم پہلے ایک ڈیر سال پہلے جس پہ پرنٹس اگر ہوئے بھی تھی بہت اچھے لگ رہے تھی میں نے بنایا نہیں لیکن مجھے بہت اچھے لگ رہے تھی اس کے علاوہ یہاں پہ کپڑے وغیر آپ کو بہت اچھے مل جاتے ہیں ہر برینڈز کے مل جاتے ہیں ہر برینڈز کے مل جاتے ہیں لیکن میں ایک دو سٹورز کے اندر گئی وہاں کے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ وہاں پہ علاو نہیں تا ہے وہاں پہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی جیسے کہ میں گئی تھی کھاڑی گئی تھی وہاں پہ مجھے سٹاف اچھا نہیں لگا وہاں پہ کڑتیاں غیرہ تھی اور مجھے اچھی نہیں لگتی اچھی لگتی تو میں لے لیتی لیکن مجھے اتنا خاص اچھا نہیں لگا تو خیر پھر اس کے بعد ہم کو مینی سو مل گیا تھا جبکہ ایک نیچے بھی بناوا ہے ہم لوگ نیچے سے اپر آئے تھی مینی سو دیکھنے کے لیے خیر مجھے پتہ نہیں تا اس لجے سے یہاں پہ اور مینی سو بھی بہت اٹریکٹیو بہت کیوٹ چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے سنا تھا لوگ بے تہاشا چیزیں یہاں سے خرید لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہم نے بے تہاشا نہیں خرید دی چیزیں خیر مجھے جو چیز اچھی لگ رہی تھی مجھے یہاں پہ کچھ کپس اچھے لگتے جو کہ لانگ تھے لیکن وہ استعمال تو ہونے والے نہیں تھے وہ ایسا ڈیکوریشن پیس کے لئے تور پہ ہی رکھ دی جاتا ہے جو میں رکھ رہی ہوں اس کپ کی بات کر رہی ہوں اور اس کی پرائیس تھی ایسکی پرائیس تھی نہیں نہیں اوپر والا جو کپ تھا اس کی اتنی پرائیس تھی باقی جو یہ کپ تھے ان کی فور ٹوئنٹی روپیس پرائیس تھی اور باقی ساری چیز اچھی تھی ہم نے تھوڑا سا سامان ادھر سے پرچیز کیا چیزیں ہوتی ہیں کشن وغیرہ بیگس یہاں پر بڑے اچھی ہوتے ہیں لیکن میں بیگس آپ کو بتاؤں مجھے بیگس کی قولیٹی نہیں اچھی لگی دیکھنے میں تو بہت کیوٹ تھے بہت ایکٹریکٹیف تھے لیکن مجھ اس کی قولیٹی نہیں اچھی لگی اور اتنی خاص نہیں لگی آپ لوگ بتائیے کہ اگر آپ لوگ ایکسپیڈینس رہا ہے منی سوکا تو آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے یہاں کی قولیٹی اور باگی ساری چیز اچھی تھی لیکن مجھے بیگس اگرہ کی قولیٹی نہیں اچھی لگی اور یہاں پر اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت سستی بھی مل جاتی ہیں بنیزبت اور جگہوں کے کیونکہ میں پیسے پھیکنا نہیں پسند کرتی ہوں تو میں بہت ایکسپینسیف چیزیں نہیں خریدتی ہوں جب مجھے پتا ہے یہی چیز مجھے اس سے اچھے پیسوں میں ہے میں تھوڑے زیادہ بھی پیسے دے دوں لیکن وہ قولیٹی اچھی ہونی چاہیے جب قولیٹی اچھی نہیں ہے تو پیسے خرچ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اچھا یہاں پر ایک کیوٹ کیوٹ سے برتن رکھے ہوئی تھے جو کہ مجھے بہت اچھے لگے یہ سارے جوارز لگے رہا ہیں اور کنٹینر سے لیکن ان کے سائز بہت چھوٹے تھے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کیوٹ کیوٹ تھا تو وہ بہت چھوٹا چھوٹا سا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو لے کے اور پھر گھر میں یوز کر سکیں یا پھر جن کی گھر میں بہت کم افراد ہیں ایک یا دو افراد ہوتے ہوں گے یا تین تو وہی لوگ لے سکتے ہیں یہ والا سامان ان کے رئیے آئیڈیال ہو گائی ہے ہمارے لیے نہیں ہمارے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے اور بڑے اچھی کہ کہتے ہیں کنٹینٹی میں سائی چیزیں ہوتی تو ہمارے لیے تو استعمال کے قابل نہیں تھا خیر خیر یہاں بہت سامان بہت اچھا تھا نو ڈاؤٹ لیکن جو جو مجھے چیزیں لینی تھی وہ میں نے خرید لی ہے ہاں پہ سے اور یہ بات بالکل سچ ہے منیسو ایسا ہی ہے کہ ایک بار اس کے سٹور میں اندر آپ جاؤ گے نا تو پھر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے باہر نکلا جائے کیونکہ اتنی کیوٹ چیزیں چاروں طرف آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے نا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں کا اور یہاں پہ سارے شیٹ مارکس رکھے ہوئے ان لوگوں کے شیٹ مارکس کی تعریفیں بہت سنی ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں سارے شیٹ مارکس اور یہ بارے شیٹ مارکس بہت سستے ہوتے ہیں نورملی آپ خریدیں گے جا کے آپ کو تو آپ کو دو سو دھائی سو روپے کا ایک مارکس ملتا ہے اور یہاں پہ ان کے پاس تھے فور ہنڈیڈ میں تھری مارکس تھے نا مطلب کوئی بھی آپ تین فلیور کے مارکس خرید سکتے ہیں تو خیر ادھر ہمیں گھومتے گھومتے کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہم لوگ شام کے ٹائم پہ نکلیتے گھر سے نا کچھ چار بجے کے وقت نکلیتے گھر سے اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا یا تو دو گھنٹے ہو گئے تھے ہمیں یہاں پہ گھومتے گھومتے کیونکہ ہم لوگ نیچے سے ایک ایک فلور کو ایکسپلور کرتے ہوئے اور کافی سارے سٹورز میں ہم لوگ کچھ ڈونڈ رہی تھے اپنے لئے شرٹس اگرہ وہ ہمیں نہیں ملی تھی خیر اور اس کے بعد پھر ہمیں بھوک لگ گئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا دوپیر کا تو ہم لوگوں نے یہاں کا جو کھانا تھا وہ تھوڑا سا انجوئی کیا چارٹ وغیرہ یہ تاریخ سنی بھی تھی تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑی سی چارٹ وغیرہ لی اور یہ ہے گپا چارٹ اور انڈین اس کو کہتے ہیں راج کچوری راج کچوری اس کو جسٹس کرتا ہے گپا چارٹ لوگ شاید وہ بہت بڑا والا گول گپا ہے اس لئے کہہ رہے ہیں اس گپا چارٹ لیکن یہاں پہ کرانچی میں اسی نام سے کہتے ہیں گپا چارٹ اور ایک اور نام ہے جو کہ میں نے سنا ہوا ہے ذہن میں نہیں آرہا میرے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی تو اس نام سے بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا ہوا تو کمنٹر کے بتائیے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیل بھی لے لی تھی ساتھ میں اور یہ ہارڈیز کی ڈیل تھی یہاں پہ ڈیلز وغیرہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور آج سٹڈے تھا تو بہت زیادہ رشتہ یہاں پہ بچی بہت تھے وہ اس لئے بھی تھے وہاں پہ کوئی فن لینڈ ہے جہاں پہ فن لینڈ ہے کیا ہے ونڈر لینڈ ہے وہاں پہ اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بڑا رشتہ اور بہت سارے کھانی پینے کی بھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں لیگیم کی کریکٹر تھے جو کہ کمپیٹیشن مگر آج چل رہا ہے کوئی اوینڈ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ڈینڈے تھے اور جو کہ ڈانس کر رہے تھے اچھا یہ بہت سلوڈ دانس کر رہے تھے اور ہم نے اس کو فورورڈ کر دیا کیونکہ آپ کو دکھ رہے ہیں اور یہ اتنا فورورڈ نہیں کر رہے تھے ڈانس کا بھی آپ لوگ سمجھے بیٹھا رہے ہیں اس لے جانے جا رہے ہیں وہ بھی کر رہے تھے لیکن ان کا ڈانس بڑا اچھا تھا سارے بچوں انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ ہر کوئی ویڈیو بنا رہا تھا تو یہاں پہ ویڈیو بنانا مشکل نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہر جگہ علاو نہیں ہوتا ہے ویڈیو بنانا ہر کوئی بنا کر دیتا ہے میں ہم یہاں پہ علاو نہیں ہے ویڈیو بنانا تو ہم لاؤگرز کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ ہر جگہ جا کے ویڈیو نہیں بنا سکتے لیکن یہاں پہ تو بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا تھا ویڈیو بناتے ہوئے اور نیچے فلورز پہ بھی ہر کوئی ویڈیو ہر دوسرا بندہ آپ کو دیکھے گا ویڈیو بناتا ہوا میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے یہاں پہ بڑے خوشی سے ہے سب لوگ اور بغیر کسی پابندی کی ویڈیوز منا رہے ہیں خیر انڈو کا ڈانس دیکھیں انجوائی کریں آپ اور آپ لوگ جاتے ہیں یہاں نہیں جاتے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کراچی والے تو بہت جاتے ہیں مجھے پتا ہے اور پھر ہمارا پیزا آگیا تھا دانس دیکھنے سے پہلے ہم نے پیزا آرڈر کر دیا تھا اور پیزا آنے میں آپ کو پتا ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ ذائع مزیدار تھا اور یہ پیزا بہت سامنے ہیailedا اور یہ پیزا بہتphrات تھا اور ہم لوگوں نے ecosystem خیر کے میں نے پر میں میں بس اور اگر ہوتے کر کےے ہو میں نے examen میں نے پر میں 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 نے گنا generator اور یہ پبلنے کے پھیزا اور مہر مہر یہ پیزے زیادہ� یہ پیزا بھی بہت رہ لوگوں نے کون سے اللہوں لگتا ہے کہیں گے اب آپ کو کون سا بیسٹ لگتا ہے یہ بھی ضرور друзья ہم لوگوں نے کھانا کیا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے گروسری کے لیے ہم لوگوں کو جانا تھا ہائپر سٹار اور ہائپر سٹار جو کہ چینج ہو گیا اس کے اندر چیزے ہیں کار فور ہو گیا ہے کار فور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ہم لوگ کو ہائپر سٹار جانا تھا جو اس بنا تھا ہائپر سٹار اس وقت یہ رش ہوتا ہی نہیں تھا مطلب اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے بہت لوگ تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ہم لوگ شاید بہت ٹائم بعد آئے تھے اس وجہ سے ایک دیٹ سال کے بعد ہم لوگ کا یہاں پر آنا ہوا تھا اور کیونکہ سٹارٹنگ میں میں نے کہتے ہیں کہ یہاں سے گروسری کی ہے اور کافی ساری چیزیں خریدی ہیں یہاں سے اس وقت تک ہم لوگ بلوگز نہیں بناتے تھے کوکنگ چانل تو تھا لیکن بلوگز نہیں بناتے تھے تو وہ تو زیاد سے باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے تھے لیکن یہاں سے کافی چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ کے سارے چیزیں مل جاتی ہیں کافی سارے چیزیں مل جاتی ہے Kamz ACW بھی چیزیں وست storage بھی نیک پلاسٹک کی اک страшہ یعنی ہو потому آپ کو کنٹینرز لینے ہو یہاں سے مجھے کچھ سمال دینا تھا چیزیں из Chen CalPenter اور چیزیں و temper Wett logo پیسے میں خرید لیتی ہوں اور یہاں پہ بس مجھے اب آکے یہ ریلائز ہوا کہ یہاں کے ریٹ تھوڑے سے ہائی ہو گئے ہیں اور پہلے اصل میں میں اس لی بھی آتی تھی اس وقت میں آرڈر برگ بہت زیادہ کرتی تھی اور یہاں پہ سے مجھے نا جو فوائل کی جو کنٹینرز ہوتے نا ایلمونیوم فوائل کے وہ مجھے بہت سستے مل دیتے ہیں مطلب 35 روپیس کا مجھے کہتے ہیں چھے پیکٹ کا وہ کہتے ہیں مل جائے کرتا تھا باکس مل جائے کرتا تھا جو کہ مجھے بہت سستا پڑتا تھا بنیزبت کے اگر میں صدر وغیرہ سے یہ اور کسی شاپ سے لوں وہاں سے مجھے مہنگا پڑتا تھا تو پھر میں یہاں سے آکے میں نے بہت بار وہ خریدا ہے سٹارٹنگ میں ہی نا اور اس وقت کیوں کہ آرڈر برگ زیادہ تھا پھر اس کے بعد میں آرڈر برگ کرنا خیر کم کر دیا اتنا زیادہ میں نہیں لیتی ہوں آرڈرز تو یہ دیکھیں سارے ہر طرح مل جائیں گے اور بہت سانی مل جاتے ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں تو ہر طرح کی چیز آپ کو مل جاتی ہے اور اس طرح کی سٹورز پہ آنے کے بعد یہ ہوتا یہ ہے آپ لینے کچھ آتے ہیں اور لے کچھ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو ہماری اچھا لسٹ تھی نا ہم کو کہتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں ملی اور یہاں پہ سے میں نے سوچا تھا ہم لوگوں وہ گارنیا کا کہتے ہیں شیمپو مل جائے گا جو کہ ہم لینا چاہ رہے ہیں کافی مہینوں سے اور وہ ہمیں نہیں مل رہا مل رہا ہوتا ہے تو وہ فلیور رکھا ہوتا ہے کہ جو ہم کو نہیں یوز کرنا ہے یا پھر ہمیں سوٹ نہیں کرتا لیکن یہاں پہ وہ بھی نہیں ملا ایسی دو تین چیزیں تھیں جو ہم کو نہیں ملی یہاں سے اور اتفاق ایسے ہوتا ہے اس بار امتیاز جانے کا کہ ہم بہت جلدی میں گئے تھے اور رش بہت تھا اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ سے نہیں خرید سکے تھے تو ہم نے سوچا تھا ہم یہاں سے خرید لیتے ہیں دوبارہ امتیاز جانے سے بہتر ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے ہم ادھر آ گئے تھے اور خیر بس یہاں سے میں نے کہتے ہیں کافی زیادہ ٹائم لگا ہمیں یہاں پر بھی اس لیے ٹائم لگا کہ ہمیں چیزیں نہیں پتا تھیں کون سا کے اتنے روح میں کون سا چیزیں رکھیں ہیں تو بس یہاں سے ہم نے تھوڑی سی گروسری کی تھی بہت زیادہ نہیں کی اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کاؤنٹر پہ بڑا ٹائم لگیا تھا اگر آپ جائیں تو پلیس سٹڈے اور سنڈے کو مچ جائیے گا سنڈے کو بھی رش ہوگا یقینا اور آج سٹڈے تھا اس وجہ سے بھی بہت زیادہ رش تھا سب اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کوئی پکنک پوائنٹ ہے یہ نا مجھے ایسی فیل آ رہی تھی کیونکہ سٹورز وغیرہ ہمیں یا بھی جو برینڈز تھے وہاں پہ تو کوئی رش نہیں تھا لیکن یہاں کار فور میں بہت زیادہ رش تھا اور اس کے علاوہ فوڈ کورٹ میں بہت زیادہ رش تھا اس کے علاوہ مجھے پورے مال میں کہیں بھی بھی رش نظر نہیں آیا تو خیر اوورال ہمارا ایکسپیریئنس بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت مزا بھی آیا کیونکہ ہم گئے اس لئے تھوڑا سا فن بھی ہو جائے اور ہمارے کام بھی ہو جائے تو خیر یہاں پہ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ساتھ ساتھ لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پہ اگر نئے ہیں نا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ